اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر نیم ورمات صدیقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرولوجی چینل جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل بڈن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ وضائی ہو سکے بائیس مایس سے لے کے اکیس جون کے درمیان میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں سب کے سب جیمنیس ہیں اور جن کو اپنی ڈیٹو برٹ نہیں پتا وہ اپنے نام کے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا وہ برج جوزہ تو نہیں جن کے نام کے حروف کاف اور کاف ہیں وہ بھی برج جوزہ ہیں یہاں پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں بیس ستمبر دو ہزار بیس سے لے کے چھبیس ستمبر دو ہزار بیس کے درمیان والوں کی کہ جوزہ والوں کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا ویسے تو جن لوگوں کا مرکری کمزور ہے اس ہفتے میں جو برج جوزہ والے ہیں اور جن کا مرکری پدائش کے اندر کمزور تھا ان کو اس ہفتے میں بہت زیادہ کیئر کرنی پڑے گی اس لیے کہ وہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سٹیشن ڈریکٹ ہے فائف ہاؤس سے الیونت ہاؤس سٹیشن ڈریکٹ ہے جو لوگ شادی شدہ افراد ہیں وہ اپنے بچوں کی طرف سے پریشانی اٹھا سکتے ہیں جو لوگ کھیلوں کے مدان میں ہیں یا فلم ٹھیٹر کے مدان میں ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ پرابلم آ سکتی ہے جن کا ویگ مرکری ہے اور اس ہفتے میں امیدوں میں بھی نکامی ہو سکتی ہے لیکن اس ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے مالی طور پر کے لیاز سے بہتری ہے یا اگر آپ نے کسی کے ہاں پیسہ انویسٹ کیا ہے جو وہ پیسہ مل نہیں رہا تھا تو اس ہفتے میں ملنے کی آپ لوگوں کو امید ہے کہ پیسہ انشاءاللہ اللہ کی فصلوں سے کرم سے مل جائے گا اس ہفتے میں اگر آپ کو پراپٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو پراپٹی کا بھی سودا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے کے اندر اگر آپ اندرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کی بھی آپ کی نظر اچھی بنتی بھی نظر آ رہی ہے سفر سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صرف اس ہفتے میں آپ کا لکھ فیکٹر کے حوالے سے ویک ہے آپ کے بچوں کے حوالے سے جو آپ کی فیملی کا ہاؤس ہے وہ ذرا ویک ہے آپ اس معاملات میں ذرا اتیاد کریں اور ہو سکے تو وینس ڈے والے دین گڑ کا صدقہ لازمی دیں گڑ کی پانچ ڈلیوں کا صدقہ آپ لازمی دیں اگر آپ کا پدائش کے اندر ویک مرکری ہے اگر آپ کا پدائش کے اندر ویک مرکری ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ یہ صدقہ دے لیں گے تو اس ہفتے کے اندر آپ کو وہ بگ پرابلم نہیں آئے گی اس ہفتے میں جو جوزہ والے کہیں پیسے انویسٹ انہوں نے کیے ہوئے ہیں لیکن اس انویسٹ کو وہ اب پوری رقم واپس لینا چاہتے ہیں اور ان کو کئی سالوں سے ریزلٹ نہیں ملا اس جگہ سے تو ایک تو آپ کو وہ رقم ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ کی جگہ بھی چینج ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ مطلب آپ ایک جگہ سے پریشان تھے اور آپ اس جگہ سے نکلنا چاہ رہے تھے تو اس ہفتے میں اگر آپ کوشش کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو آپ کی وہ جگہ بھی چینج ہو جائے گی وہاں سے پیسے بھی مل جائیں گے اور نئی جگہ پر آپ انویسٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر صرف لیک فیکٹر آپ کا ویک ہے اس ہفتے میں آپ کا امیدوں کے گھر میں جو اس طرح کی جو آپ نے امید لگائی ہوئی ہے وہ تو شاید نہ پوری ہو سکے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کامیابی آپ کے حق میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ اس ہفتے میں اپنا صدقہ ضرور وینسڈے والے دن نکالے ہیں انشاءاللہ تعالی اور مرکری کی ساتھ میں صدقہ نکالے ہیں مطلب مرکری کی ساتھ آپ جب صبح فجر کی نماز کے بعد سورج جب نکل رہا ہوگا اس کے بیس منٹ کے اندر اندر آپ صدقہ لازمی دیں انشاءاللہ تعالی اس صدقے دینے کے بعد سے آپ کے معاملات بہت زیادہ بہتر ہوتے میں نظر آئیں گے جو لوگ جوب کی تلاش میں تھے جن کو کام نہیں مل پا رہا تھا ان کو اس ہفتے میں تھوڑا بہت ویٹ کرنا پڑے گا لیکن اس ہفتے میں ان کو کچھ کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے کام اس طرح تو نہیں ملے گا لیکن جب انہوں نے ورک کیا ہوگا ان کا اگلے ہفتوں میں مطلب اگلے ویکس کے اندر وہ ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا آپ اس ہفتے میں کام بالکل کریں کام سے پیچھے مت ہٹیں اگر کیا ہوا اگر وقتی طور پر آپ کا لیک فیکٹر کام نہیں کر رہا لیکن جہاں پر آپ کی اسٹیشن ڈریک والا معاملہ چلوا ہے تو بنی ہوئی ہے وہاں پر اس ہفتے میں راست کے ساتھ آپ کی فائف ہاؤس کی نظر بہت اچھی بنے گی یہ ایک ایسا سائے سے آپ کی نظر بنے گی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ کام بہت زیادہ مشکل تھا اور پھر جب آپ اس کام کے لیے نکلیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام بھی ہو جائے گا میں صرف آپ کو بار بار یہ کہوں گا کہ آپ وینس ڈی والے دن لازمی صدقہ دیں جو لوگ شادی شدہ افراد ہیں اس ہفتے میں ان کی شادی کے معاملات میں بھی تھوڑی بہت الجنے پیدا ہوں گی اس لیے کہ سن سائن آپ کے فورت ہاؤس سے نکل کے آپ کے فائف ہاؤس میں آ رہا ہے یہ بائیس ستمبر دو ہزار بیس کو آپ کے فائف ہاؤس میں آ جائے گا لیکن یہاں پر جو آپ کے فورت ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے وہ آلیڈی آپ کے فائف ہاؤس میں ہے اس لیے آپ کو گھر کی طرف سے بھی ٹینشن ہو سکتی ہے کوئی گھریلی معاملے میں بھی ٹینشن ہو سکتی ہے آپ اپنے اسٹولوجر نائیم و رمان صدیقی کو اجازت دیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب لازمی کریں گے اللہ حافظ